میرے لیے پیار محبت کی باتیں دنیا کی سب سے بیکار باتیں ہوا کرتی تھی میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ تعلق کو ضرورت کی حد تک قائم لگتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھ سے کبھی کوئی محبت کر سکتا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ بکڑا ہوا لڑکا تھا میرے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھے لیکن خدا کی قدرت دیکھو ایک اندہائی اور باکردار لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی وہ لڑکی اتنی اچھی تھی کہ آکرکار میں بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا اس باکردار لڑکی کا رابطہ مجھ سے اس کی کزنوں کی وجہ سے ہوا تھا اسے مجھ سے کچھ پوچھنا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے میسج کیا ہم باتیں کرتے چلے گئے اور ہماری باتیں لمپی ہوتی گئیں اور پھر ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنے لگے وہ لڑکی اتنی اچھی تھی کہ میں اس لڑکی سے کوئی غلط بات کر ہی نہیں پایا اسی دوران میرے گھر والوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا تب تک اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی مگر میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی میری وجہ سے غراب ہو اس لیے میں نے اسے فورس کیا کہ وہ بھی کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر پس آ لے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رشتہ بھی پکا ہو گیا جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا اور اسے کہا کہ اب ہمارا ایسے بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اب تم کسی اور کی امانت ہو تو اس لیے تم مجھے چھوڑ کر اس سے بات کیا کرو ایک سال بعد اس کا میسیج آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا رشتہ جس لڑکے سے ہوا تھا اس لڑکے کی ایک ہاتھ سے موت ہو گئی تھی اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے بتایا کہ میری بھی شادی نہیں ہوئی بلکہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے سیدھا مجھے شادی کے لیے پرپوس کر دیا میں نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ آپ کو محبت پر ایسا یقین ہو جائے گا کہ آپ باقی سب لڑکیوں کو بھول جاؤ گے اس کی یہ بات سن کر میں نے اسے ہاں کر دی میرے ہاں کرنے پر اس نے اپنی بہن کو میرے بارے میں بتایا اس کی بہن نے جب اپنے گھر میں بات کی تو اس کے والدین نے صاف صاف انکار کر دیا کیونکہ میں ان کے مقابلے میں ایک گریب گھر کا لڑکا تھا پھر اس کی گھر والوں نے اس کا کالیچ چانہ بند کر دیا اس کی زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کی بات مان کر مجھے چھوڑ دو لیکن اس نے مجھے جواب دیا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک تم ہی سے محبت کرتی رہوں گی اگر کوئی مجھے جان سے بیمار دے تب بھی میں پیچھے نہیں آٹ سکتی گھر میں قید رہتے رہتے وہ اتنا بیمار ہو گئی کہ ہسپتال پہنچ گئی اس کی بہن کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا کیونکہ یہ تم سے بے حتم محبت کرتی ہے اور بار بار تمہارا نام فکارے جا رہی ہے میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا کہ میں اسے پانے کے لیے ہر مبکن کوشش کروں گا پھر وہ ٹھیک ہونے کے بعد گھر واپس آئی تو اس کے گھر والوں نے اسے کالیج جانے کی توپارا ایجادت دی تھی اس کی زندگی پھر سے نور مرونے لگی اور میں نے تب فیصلہ کر لیا کہ میں باہر کے ملک چلا جاتا ہوں شاید تب اس کے گھر والے مان چاہیں اس کے لاکھ منا کرنے کے باوچھوٹ میں باہر کے ملک آ گیا یہاں آنے کے ایک سال بعد میں نے پھر اس کے ہاں رشتہ بھیج دیا اور اس بار بھی اس کے گھر والوں نے ساف ساف انکار کر دیا اور اس لڑکی کو اتنا مارا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ہی اسے ایک کمرے میں قید کر دیا وہ ترت کے مارے روتی تڑپتی رہی مگر کئی مہینوں تک اس کا علاج کسی نے نہیں کروایا اس کی بہن جو اس کا ساتھ دے رہی تھی وہ بھی اس کی مدد نہ کر پائی وہ اتنا درد اور تکلیف پرداشت کرنے کے پاتھ بھی اپنے گھر والوں سے کہتی رہی کہ اگر آپ لوگ مجھے چاند سے بے مار دیں گے میں تب بھی اسی کی رہوں گی میں پرائے ملک دن رات میند کرتا رہا تاکہ میں اتنا کابل بند سکوں کہ مجھے اس کے گھر والے اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں اور ادھر اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا اس کے گھر والوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دھمکی دیا کہ اگر میں نے اس سے شادی کی یا اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ لوگ مجھے اور میرے گھر والوں کو چاند سے مار دیں گے مجھے اپنی چاند کی پرواہ نہیں ہے اگر مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں وہ اب اپنی شادی شدہ بہن کے گھر پیٹھی میرا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اور میں یہاں اس سوچ میں مفتر آؤں کہ میں آخر کیا کروں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر میں اپنے گھر والوں کی جان کیسے مشکل میں ٹا دوں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے تو اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دے دے میرا سوال ہے کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے آخر کیوں محبت کرنے والوں کو رسوہ کیا جاتا ہے کیوں محبت کرنے والوں کو زلیل کیا جاتا ہے آخر کیوں اپنے ہی گھر والے دشمن بچ جاتے ہیں محبت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو موسیقی